ناقص منصوبہ بندی اور اجلت میں تعمیر شہر کی مرکزی شاراہوں پر شگاف پڑھنے کے واقعات میں اضافہ جہر ٹاؤن مین بلیوارڈ میں سڑک بیٹھنے سے شگاف پڑھ گیا اللہ چوکے قریب تین فٹ چوڑا اور چھے فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا ٹرافک وارڈنز نے ایک طرف سے سڑک بند کر دی ٹرافک کی روانی شدید متاثر شہریوں کو مشکلات حادثے کا خدشہ نوکری پکی کرو تنخواہیں بھی بڑھاؤ سرکاری ملازمین بھی مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر کونٹریکٹ ملازمین کی مستقلی اور تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ پاکستان واپڈا پیغام جونین کا دوسرے روز بھی واپڈا ہاؤس کے باہر دھڑنا الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ٹیکوزیشن کی موطلی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کر دیا سیول سیکیٹیریٹ کے ملازمین کی بھی احتجاجی ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی ٹرین آپریشن تیسرے روز بھی متاثر ایک بھی ٹرین وقت پر نہ پہنچ سکی کراچی ایکسپریس منسوخ عوامی ایکسپریس تیرہ گھنٹے تاخیر کا شکار اکبر ایکسپریس تین گھنٹے جعفر ایکسپریس چار اور قراخرم ایکسپریس اڑھائی گھنٹے تاخیر کا شکار وی وی آئی پی جنہ ایکسپریس کو نظر لگ گئی ٹرین ٹریک پر آتے ہی مسائل کا شکار جنہ ایکسپریس کو کی بوگیاں چوتھے سفر میں خراب گرین لائم کی بوگی لگا کر ٹرین کو کراچی روانہ کیا گیا سہولیت نہ ملنے پر مسافر انتظامیوں کے خلاف ہٹ پڑے مہنگی ٹکٹس لین لیکن پرانی بوگی میں بٹھا دیا مسافروں کا شکوا جائدات کی خاتیر اپنا خون سفید بیٹی اپنی ماں کی دشمن بن گئی کہنا میں بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھس کر خاتون پر بہیمانہ تشدد پورٹس لاہور نیوز نے حاصل کر لی تشدد کرنے والا فرڈ لیگی ایم پی کی علیہ آس کچھر کا بیٹا آمیر کچھو نکلا پولیس کی بڑی کارروائی تین کروڑوں روپے تاوان کے لیے اغواہ تاجر ندیم بازیہ اغواہ میں ملووس پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے ذریعہ استعمال کیری ڈبا بھی برامت ڈی ایج انویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید کی پولیس افسران کے ہمرا پریس کانفرنس چار ماہ کے اگران اندیر قتل کے ساتھ کیسز ٹریس کر کے ملزم گرفتار کیے ڈاکٹر انام وحید مغوی تاجر نے میڈیا کے ساتھ نے پولیس کی کارکردگی کو سراحا کل ادم تنظیموں سے متعلق بیان دینے سے کیوں روکا بلاول بھٹو اعتزاس احسن پر برہم لاہور میں پارٹی تنظیم سازی پر بھی ادم اعتماد لاہور میں تنظیم سازی کی عمل کو اثر انو شروع کرنے کی ہدایہ جاری کر دی بلاول بھٹو ٹرین مارچ کو بھی پنجاب ملانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی اجلاس کی کہانی سامنے آگئی امیران چھڑی جاری سب کارستانی ڈاکمہ اور چورو کمرانوں کی تھی ابھی ان کو ایک سال موقع دینا چاہیے بیس سو بیس میں ہم ان کے مطلق فیصلہ کریں گے بجلی جیڑی وادری ہو بھی ظاہر ہے اس ہاڈے کو پہنچ تو باہر رہے گئے اور جنہیں پانچ سات بچے گئے انہوں کس طرح فورڈ کرے گا یہ خودکوشی بھی اتریں گے اور کیا کریں گے پیٹرل اور گیس کے بعد عوام کو بجلی کا جھٹکا سارفین پر پانچ چرب دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا گیا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اکیاسی پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا اضافہ فوری کی فنوری کی فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں کیا گیا نیپرا حکام غریب کے لیے سستہ علاج بھی مہنگا حکومت نے عدویات پندرہ فیصد مہنگی کر دی فارماسیٹیکل کمپنیوں نے عدویات کی قیمتے سو فیصد بڑھا دی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سنانی میں بہر رہی قیمتے کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطن کمپنیوں کے خلاف کاروائی اضافہ کل ادم کرا دینے کی استعدہ اضافہ کے خلاف پنجاب اسملی میں بھی کرا دات جمع ڈالر کی غیر یقینی صورتحال سرافہ مارکٹ بھی کریش کر گئی رواحب سے سونا دو ہزار روپے فیطولہ مہنہ ہو گیا چوبیس کرا سونے کی قیمت 73 ہزار تین سو روپے ہو گئی مہنگائی سے تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتب کی خیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ کر دیا گیا مفت کتابوں کی فراہمی کا عمل سست روی کا شکار پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی شائع کردہ کتابیں مارکٹ نہ پہنچ سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے خواجہ برادران کے جوڈیشل نیمان میں چودہ روز کی توسی ملزیمان کو اٹھارہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری تفتیشی مقدمہ کدھر ہے تحقیقات کا کیا بنا کوئی والی وارث ہے بھی نیپ کا یا نہیں پیراغن ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں جج جواد الحسن کا نیپ پروسیکیوٹر سے استفسار احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی ناربازی نیپ کوٹ میں داخل ہونے کی کوشش میں اہل کاروں کے ساتھ دھکم پیل پاکستان عمران خان کے ہاتھوں میں غیر محفوظ ہے نئے پاکستان میں غریبوں کے لیے آہوں اور سسکیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھا وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا خواجہ ساد رفیق کی حکومت پر کڑی تنقید اسد عمر کے اسطیفے کا مطالبہ خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ حکومت نے سرکاری اسپتالوں کا برا حال کر دیا غریب عدیات نہ ملنے سے مر رہے ہیں گندے پانی کی ٹریٹمنٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت کی انوکی منطق ایک منصوبے کی ارازی ڈی نوٹیفائی کر کے دوسرے کے نام پر منتقل ریور راوی پروجیکٹ کی ارازی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مختص کر دی گئی راوی کے مقام پر تین سو پندرہ اکر ارازی کو ویسٹ وارٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا پنجاب حکومت کے احلہ سطح کے چلاس میں اہم فیصلے پنجاب وارٹر پالیسی پانی میں بہ گئی سرکاری بابو بزدار حکومت کو چکمہ دینے لگے کابینہ سے منظور پنجاب وارٹر پالیسی میں صاف پانی اور نکاسی آپ کے نکات ہی شامل نہیں ترمیمی پالیسی کے لیے متعلقہ محکموں کو بیس اپنیل کا الٹی میٹم مل گیا انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے لیکن انفارچولیٹلی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی ہے اور انویسٹیگیشن اور ایڈیمیسٹیبل ایوڈنس پر کیا فرق ہوتا ہے نینام نے فیصد پولیس افسران کو تو معلوم ہی نہیں کہ تفتیش کیسے کی جاتی ہے انویسٹیگیشن کا بنیادی مقصر شواہد کو جمع کرنا ہے انویسٹیگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تفتیشی افسر سپلیمنٹری بیانات درش کرنے کی بن جائے شناف کریں صاف اور شفاق تفتیش ہوگی تو ملزیم سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا چیف جسٹیس لاہور ہائی کور سردار شمیم احمد خان کا ججز کی تربیتی ورک شاپ سے خطاب پولیس افسران کی بھی تقریب میں شرکت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدل لی ہے ہم نے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولیس کی شکایت نہیں تعریف کریں گے کوشش ہے عوام کو گھر کی دہلیس پر سہولی آدنے اب شریف شریف تھانے جانے سے گھر بائے گا نہیں کریکٹر سٹیفیکیٹ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تحصیل کی سطح پر بھی خدمت مراکس قائم کریں گے آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا پولیس خدمت مراکس کے حوالے سے تقریب سے خطاب سیکرٹی لاہور بار کے خلاف اندراج مقدمے کا معاملہ وقلہ نے احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا کل پولیس کے خلاف رینی اور آئی جی آفیس کے گھراؤ کا اعلان ایوان عدل بار روم میں مضامت اسلاس پولیس کے خلاف نارے بازی ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی وقلہ کو منانے کی کوشش ریجسٹر آرہائی کورس سے ملاقات احتجاج سے متعلق بات چیت کی گئی ہر تال کے باعث تیسرے روز بھی عدالتوں میں کام ٹھپ رہا وقلہ کی ادم پیشی سے پندرہ ہزار سے زائد کیسیز بغیر کارروائی کے ملتوی سانیہ مارل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کی تشکیل نو کے خلاف درخواستوں پر سمات ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت جمع کر آیا گیا معافی نامہ مصطرد بہتر ہے آپ تحریری جواب کو واپس لے لیں عدالت کی احمد ویس کو ہدایت غیر مشہود معافی پر مقنی جواب جمع کرانے کا حکم اداروں کی عزت کے لیے اپنے آرڈر میں بہت کچھ نہیں لکھا جسٹس قاسم خان ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا احمد ویس کا جواب فل بینچ نے سمات کل صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دی شہباز اب کریں گے پرواز محکمہ داخلہ نے نام ای سی ایل سے نکال دیا نوٹیفیکیشن جاری نام ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے نکالا گیا محکمہ داخلہ شہباز شریف چند روز تک لندن کے لیے روانہ ہوں گے سابق وزرعالہ پنجاب لندن اپنی پوتی کی دمارداری کریں گے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس گیارہ اپریل کو طلب سپیکر پرویز الہی نے اپوزیشن کے مطالبے پر اجلاس بلا لیا مہنگائی اور امن آمان سمیت دیگر مسائل پر بحث کا امکام پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائی محولیات کا انتخاف کا معاملہ نون لی کی بیگم زکیہ شاہنواز قائمہ کمیٹی برائی محولیات کی بلا مقابلہ چیئر پرسن منتخیب پنجاب میں محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی چیئر پرسن زکیہ شاہنواز کا اظنی پوڈ پیکنگ کا انٹرنیشنل لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ پنجاب اسمبلی میں مہکمہ خوراک کے حوالے سے کمیٹی نمبر چار کا اجلاس اجلاس کی صدارت صبائی وزیر بشارت راجہ رکی سڑکوں پر بچوں کو لے کر بھیگ مانگنے والوں کے خلاف پریٹ ڈاؤن کا فیصلہ محمد آقرہ نے شکایت کے لیے ہیلپ لائن متعادیف کروا دی شہری بھیگ مانگنے والے بچے دیکھیں تو ون ون ٹو ون پر فوری کال کریں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ آرچ ریپرسن چائل پروٹیکشن بیورو کی زیرے صدارت اجلاس نے فیصلہ بہت ترمی پنجاب گیمز کا دوسرا روز دو ہزار سے زائد خلاڑی ایک سو پچاسی مقابلوں میں شریک پنجاب فوٹبال سٹیڈیوم ایتلیٹکس لان جمپ باڈی بلڈنگ اور کبرڈی کے مقابلے نشتر پارک جمنیزیوم میں ٹیبل ٹینس کراٹے اور بائٹمنٹن کا کھیل جاری خاجہ سرابی رسا کشی ون لائگ ریس کے مقابلوں میں جان لڑائیں گے سپورٹ سپورٹ کی جانب سے ناکس انتظامات سے کھلاری ناخش کھلاری رات سڑکوں پر ہی گزارنے پر مجبور ریسرچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال لازم قرار کنیٹ کالیج میں بین الاقوامی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی ماہرین کے طالبات کو خصوصی لیکچرز کمرشلائزیشن کے لیے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا مشورہ اور شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے تمام ادار متحرک کنٹونمنٹ بورڈ لاہور کی جانب سے آگاہی واخ کا اتمام رہائشو سمیت تاجران کو صفائی ستھرائی سے متعلق آگاہی دی گئی سی او کنٹونمنٹ بورڈ عمران گلزار بھولے محول کو آلودگی سے پاہ کٹنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا شہری شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں موسیقی